کرسپی بول ٹیسٹر کا بہت مزے کا ہوتا ہے آلو اگر بوائل ہو تو منٹوں میں یہ بن کے تیار ہوتا ہے پاس منٹ صرف پانچ منٹ لگے گے اس کو بنانے میں صرف فرائے کرنے میں جو تھوڑا بہت ٹائم لگتا ہے یہ تو اور بلکل بھی اس میں ٹائم نہیں لگتا اکھانے میں ٹیسٹر کا بہت ہی زبردرس ہے چائے کے ساتھ اس کو لے سکتے ہیں شام کو بچوں کو بنا کے دے سکتے ہیں سناک کے طور پر تھری ہنڈیڈ گرام آلو لینا ہے اس کو آلو میشر سے اس طرح سے میش کر لینا ہے اگر لوگ زیادہ ہے تو آپ کانٹریڈی بڑھا سکتے ہیں اور اس طرح سے میش کر لینا کے بعد اس میں کچھ مسالہ اٹ کرنا ہے جیسے کی سب سے پہلے سوالٹ اٹ کریں ٹیسٹ کی حساب سے ہاپی سپون ریڈ چیلی پاورڈر ہاپی سپون زیرا ہاپی سپون بلیک پیپر پاورڈر ہاپی سپون ڈالنا ہے یہاپی چیلی فلیکس ہاپی سپون ڈالنا ہے ہاپی پیزا مسالہ وان سپون چاٹ مسالہ اٹ کرنا ہے ہاپی تین سے چار ہری میرش باری کاٹ کے ہرا دھنیا اپنے حساب سے ڈالیں زیادہ کر کے ڈالنے سے ٹیسٹ اچھا آتا ہے آدھا نیم مکرس اس کو نچوڑ کی اس طرح سے ڈال دینا ہے اب سارے چیزوں کو بہت ہی بڑیہ سے میکس کر لینا ہے دیکھئے کتنا بڑیہ سے سارے چیز میکس ہو گیا ہے اب اس کو بس اب کچھ نہیں کرنا ہے اب بول بنا لینا ہے اس طرح سے چھوٹے چھوٹے بول بنا لینا ہے بول کو تھوڑا گول شیف دیں گے اس طرح سے آدھا دکھئے بول بن چکی ہے ہم بول ریٹی ہو گئی ہیں اب یہاں پر اب ایک انڈا لے لیں انڈے کو اچھے سے پھٹ لیں انڈے سے کیا ہوگا یہ جو آلو کے آپ نے بولز بنایا ہے یہ بولز جو ہیں کھلیں گے نہیں تو اس کو انڈے میں ڈیپ کریں گے اور سائٹ میں دیکھیں آپ بھجیاں نمکین رکھئے اس میں اس کو اچھے سے میکس کر لیں گے اب یہ انڈے کی وجہ سے تھوڑا زیادہ کر کے یہ بھجیاں اس پر لگ جائے گی چپک جائے گی اب اس کو پوری طرح سے کور کر لیں بھجیاں سے اس سے کیا ہوگا نا کرسپی ہوگا بول اور ٹیسٹ بھی بہت ڈبل ہو جائے گا پہلے انڈے میں ڈیپ کریں اس کے بعد بھجیاں میں ڈیپ کریں اور بھجیاں کو پوری طرح سے اس پر لپیٹ لیں اس طرح سے اب یہ کڑھائی لے لیں اور کڑھائی میں 300 ml آئیل ڈال دیں اور دھیان رہے کی سٹوک کا جو فلیم ہے وہ میڈیم رکھیں ہائی فلیم پہ نہ کریں تیل گرم ہو چکا ہے اب اس میں یہ بول ڈال دیں اس طرح سے اور دھیرے دھیرے اس کو پلٹتے رہیں چونکہ یہ آلو بھی بوائل ہے اور بھجیاں بھی ریڈی ہے ریڈی میٹ بھجیاں ہے تو یہ پہلے سے ہی فرائٹ ہے اس کا ٹیسٹ اپنا ایک الگ ہے اور اس میں مکس ہو کے اس کا ٹیسٹ اور ڈبل ہو گیا تو دونوں کا جو کومینیشن ہے وہ بہت اچھا کومینیشن اور یہ دیکھیں پوری طرح سے فرائٹ ہو چکا ہے اب اس کو نکال لیں گے واو یہ دیکھیں ریڈی ہے اب اس کو چائے کے ساتھ کھائیں بریک فاسٹ میں کھائیں اگر بھوگ لگتی ہے پانچ منٹ میں بن کے تیار ہو جاتا ہے بہت ہلا جواب کرسپی بولز ہیں تھانکس فور وچنگ مائی چینل کیکے کچن پوائنٹ لائک کمنٹ شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں